السلام علیکم جی کیسے ہیں آپ سب امید کرتے ہیں کہ سب ٹھیک ہوں گے تو یہ رات میں میں دیکھے آئی تھی گروڈ تھی تو بہت ٹائم ہوں گیا تھا زیادہ تو میں اسے سمیڈ نہیں سکی تو ابھی میں نے کہا چلیں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں تو یہ ساری چیزیں ابھی میں رکھوں گی یہ کچھ یہاں پر رکھوں گی یہ کچھ میرے پاس یہ لارنر ہیں باقی میں رکھوں گی کیابنٹس میں اس میں آئے گا اس میں رکھوں گی باقی کیابنٹس میں رکھوں گی اور آپ لوگ بتائیں کیسے ہیں آپ لوگ تو رات کافی ٹائم ہو گیا تھا تو یہ پلاسٹیک کا یہ جاہا تھا میرے پاس یہ خالی رکھا ہوا تھا میں نے کہا چلیں اس میں رکھ دیتا ہوں جتنا اس میں آئے گا باقی کچھ یہاں پر رکھوں گی کیابنٹس میں یہ سارے کچھ ہیں یہ جو دیکھیں کچھ لیٹ گئی تھی رات میں تو وہ کافی ٹائم ہو جائے تھا آپ جانے میں پھر میں جب آئے پھر اپنا خیر کا کام کروانا تھا پھر اس میں میں لگ گئی اس میں سے کچھ کافی ٹائم ہو گیا میں بتاؤں گی آپ لوگوں کو باقی میں کہ اور دکھاؤں گی بھی میں نے کیا کروایا ہے تو ابھی یہ باقی میں بتاؤں گی جب فائنل پورا کام کمپلیٹ ہو جائے گا بالوں کا تو پھر میں ضرور آپ کے طرح شیئر کروں گی اور کافی دنوں کے بعد میں آج بنا رہی ہوں ویڈیو اس لئے کہ وہ جسم رکھنے بھی سامان تو یہاں پر ابھی میں دیکھیں صفائی وغیرہ ساری ہو چکی ہے اور سامان سارا میں نے گروسری کا وہ سمیٹ لیا ہے یہ کپڑے دلوے یہاں پر رکھے ہیں میں نے اتار کے رسی سے دیکھیں صفائی ساری ہو چکی ہے اور مشین بھی میں نے لگائی ہوئی ہے دوبارہ سے ایک چکر دوسرا ڈال دیا تھا کپڑوں کا تو یہاں کی لائٹس میں نے آف کی ہوئی ہیں ابھی لائٹ ہماری بس جانے والی ہے تو پورا گھر ہمارا کلین ہو چکا ہے کچن بھی دیکھیں پورا کلین ہو چکا ہے تو یہاں نیچے یہ دروازہ ٹوٹ جو گئے اس کو پلیز اگنور کریں اور یہاں پر آج بنے گا لوکی چکن تو اس کو بول میں میں نے ڈال دیا ہے چکن کو اس کو دس منٹ پندرہ منٹ کے لئے بھگو کے رکھوں گی دوسری طرف یہاں پر میں لوکی کو کٹ کروں گی تو کٹ کر کے تو پھر میں بناوں گی سالن لوکی چکن کا تو اس کی ریسپی بھی ویسے میرے چینل پر ہے آپ لوگوں نے دیکھنا ہے تو مسارت کچن پر آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہاں پر یہ دیکھیں اس میں میں نے لوکی میں پیاس ٹیمارڈر کٹ کر کے ڈالا ہے اور دو قسم کے سالن میں بناوں گی لوکی چکن ہی بنے گا لیکن ایک بناؤں گی ہزبینڈ کے لئے اور ایک اپنے لئے تھوڑا سپائسی بنے گا تو یہ میرے ہزبینڈ کے لئے ہے اس میں سمپل مسائلے جائیں گے صرف ہلدی ڈالوں گی اس میں میں اور نمک بلیک پیپر اور زرہ سی کرین چیلی اور یہ اپنے لئے بن لیا ہے گھر والوں کے لئے باقی سب کے لئے اس میں میں نے ابھی ڈالی ہے ہلدی پسی لال مرچ اور کٹی مرچ اور اس میں ڈالوں گی ادرک لحسن اور ہری مرچوں کا پیسٹ تو اس کو ڈال کے تو اس کو ایک بوائل آئے گا تو پھر اس میں میں چکن ڈال دوں گی تو چکن بھی میں نے واش کر کے رکھی ہے تو میں ایسے ہی بناتی ہوں سب اپنے اپنے طریقے سے بناتے ہیں لیکن اس طرح بھی بہت مزے کا اور بہت ٹیسٹی بنتا ہے اور یہ دیکھیں چکن بھی واش کر کے میں نے رکھی ہوئی ہے تو بس بوائل آنے کے انتظار کرتے ہیں پھر اس میں جائے گی چکن اور یہ آہستہ آہستہ کھوک ہوتا رہے گا اور بس اس کو یہ مسالے میں نے بھی اس میں مکس کر دی ہیں تو لاسٹ میں بس اس میں آئل ڈال کے اور کسوری میتھی ڈال کے تو اس کی اچھی سی بنائیں کر لیں گے اور اس کے ساتھ میں آج بنا ہوں گی بوائل رائس اور لڈ کو رکھتے ہیں اوپر اور دوسری طرف یہاں پر اس میں بھی میں نے حلدی ڈالی ہے اور ادرک لحسن اور ہری مرچوں کا پیسٹ ذرا سا ڈالا ہے تو بس اس کو بند کرتے ہیں اور یہاں پر یہ دیکھیں سالن ہمارا ریڈی ہو چکا ہے تو ساتھ میں سیلڈ کٹ کیا ہے اور روٹی بھی بن رہی ہے تو روٹی بنا رہی ہوں ہزبن کے لئے اور جلدی جلدی سارے کام کریں کیونکہ بہت جلدی ہوتی ہے دوپیر کے ٹائم آپ کو پتا ہے ایک تو گرمی بہت زیادہ ہے اور کھانا ہمارا بن چکا ہے اور یہاں پر میں کھانا کھا رہی ہوں اور بہت مزے کا بہت ٹیسٹی بنا ہے سالن تو جس اس نے کھانا ہے وہ ہمارے ساتھ آ سکتا ہے ہمارے ساتھ انجوائے کریں لوگ کی چکن اور وائل لائس تو یہاں پر ابھی شام کا ٹائم ہے اور چائے پینے لگے ہیں تو میں امید کرتی ہوں کہ یہ آج کا ہمارا چھوٹا سا ویلوگ آپ کو پسند آئے گا اور پلیز نئے آنے والے میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور شیئر کریں تو اس سے اگلا ویلوگ آپ لوگ ضرور دیکھیں گا مسمت کیجئے گا نیکسٹ ویلوگ ہوگا اور اپنا اور اپنی فیان بھی کا خیال رکھیں اوکے اللہ حافظ